موسیقی اسلام علیکم بچوں کا غور و فکر کرنا اور نت نئے سوالات کے جوابات دھوننا کرٹیکل تھنکنگ کہلاتا ہے یہ بچوں کے لیے ایک ایسا ٹریجر میپ ہے جس کی ہر رام میں آنے والے سوالات کا وہ جواب ڈھوننے میں کوشہ ہو جاتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ بچوں کے اندر اجاگر کرنے کے لیے اس کو سننا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ سلطان جو کہ ایک بہت پاپیلر اینکر ہے اور ایک بہت ہی لوینگ فادر بھی ہے آئیے ان سے ملتے ہیں عبداللہ آپ کے نزدیک کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے سپیشلی بچوں میں اچھا آپ پا بفور سٹارٹنگ اس کانورزیشن ہمیں ڈسکلیمر دے دیتے ہیں کہ ہم لوگ نہ پا نہ میں ہم لوگ بچوں کے معاملات کے ایکسپرٹ نہیں ہیں سو داٹ یہ ہماری رائے ہو سکتی ہے یا ہم نے جو پڑھا ہے یا جن لوگوں سے ہم نے گفتگو کی ہے اس گفتگو سے جو ہم نے نتائج اخص کیے ہیں وہ ہم یہاں بیان کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سرٹنلی اس میں ایم شور آرڈینس بھی اپنا فیڈباک دیں گے اور دے رہے ہیں آپ کے مختلف اپیسوڈز میں جو بھی کچھ اتفاق ہوا بہت سے ان موضوعات پر آپ مفتگو کر رہی ہیں جن پہ نہیں کرتے لوگ کیونکہ لائف جرنیز بھی بہت دیکھ لیا لیکن بچوں سے متعلق جو ایکچولی مستقبل ہیں اس قوم کا اور دنیا کے ملکوں کے لوگوں سے آپ ملے اور جو آپ انہیں بتائیں کہ ہم 250 ملین پیپل ہیں آلمونس پچیس کروڑ اور لوگ جو نا ایک دفعہ ان کا موئی ان کا موہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے لیٹرلی ان پچیس کروڑ لوگوں میں ظاہر ہے مجوریٹی اس یوت اور چلڈرن جن کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں اب ہم انہیں کیسے ٹھیک کریں کہنے کیسے آپ انہیں ایک پریٹیکل تھنکر منائیں سوئے تھنکر تو یہ ہو گئی کہ جو نو فیکٹس اور جو پریزنٹیٹ یا پھر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کا جواب آپ کے پاس جو فیکچول انفرمیشن ہیں اس میں سے کھنگال کر دے دیں اب کٹیکل تھنکر یہ ہے کہ آپ کو فیکٹس تو پتائیں میں صرف فیکٹس پتاؤنا تو ضروری نہیں ہوتے لیکن آپ انہیں انیلائز کرسکیں آپ دو چیزوں کو اگروپ آف نمبرز ہیں کمپیر کرسکیں ان سے نتائج اخذ کرسکیں ان کو اپنے مطابق انٹرپریٹ کرسکیں یہ ای بلیو کرٹیکل تینکنگ کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ان بتائی ہوئی چیزوں میں سے اپنا دماغ استعمال کر کے خود اخذ کرنی ہیں کوئی بھی سیچویشن ہو سکتی ہے ہمارا بڑا علمیہ آئے کہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے از ان سوچنے کا ٹائم تو ہم دے رہے ہوں گے بہت سے لوگ دیتے ہیں بہت سے لوگ نہیں دے پاتے ہم ان کی گفتگو میں خود اپنی انفیمیشن کو بیچ میں ٹھونس دیتے ہیں آسانی کے لیے آسانی کے لیے تاکہ ہمارا بھی ٹائم ذرا کم کنزیوم ہو اور ہم اپنی طرف سے بچوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو یہ نہیں پتا تھا ہم نے اسے بتا دیا الٹمیٹلی تو آپ نے بتانا ہے ہی لیکن گفتگو Friend اچھا بٹا اب بچہ آپ سے پوچھا ہے کہ یہ کرے ہوں تو کیا ہگا اب یہ نہیں پوچھا ہے یہ ہوگا آپ کہا تمatti کیا کیا ہوگا ہم اچھا تمہیں یہ لگتا ہے یوں ہوگا اگر تم یہ اسوالے صوفے سے نئچے جمپ لگاؤگے تو بابا بولا ہے تو میں اسے پوچھوں گا کہ what do you think will you get hurt I might get hurt because the floor is very hard اور if there is a cushion on the floor that I might not get hurt کیونکہ یہاں پہ آپ نے فوم رکھا ہے give your child time اور آپ اس کو جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کریں سو ان کو جواب دینے کے بجائے ان سے سوال کریں اور جب آپ ان کا جواب سنیں تو ان سے پوچھیں اچھا آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا so you know that would start that process of putting two plus two together کہ اچھا میں یہاں سے جمپ کروں گا تو مجھے چھوٹ لگ جائے گی کیونکہ مجھے اس لیے کی لگتا ہے مجھے چھوٹ لگ جائے گی کیونکہ میرے floor کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں بچھی ہوئی جس سے مجھے protection ملے پھر آپ اپنی انفیومی بالکل ٹھیک لگتا ہے آپ کو see you're so clever you're intelligent and then you ask me will I get hurt بچے نے آپ سے پوچھنا ہے ہی اگر آپ اسے موقع دیں گے تو اس کو بھی اس بات کا general basic باتوں کا جواب آتا ہوگا but ہمارے ہاں اسے موقع ہی نہیں دیا جاتا you know this is a thing but یہ بہت باریک چیز ہے اگر آپ اسے سوچیں تو usually میں بھی پچاس دفعہ دن میں شایدی کرتا ہوں گا یہ ہاں یہ ہو جائے گا یہ نہ کرو وہ نہ کرو آپ اسے خود سوچنے اور خود decision making کا موقع فراہم کریں یہ نہیں ہے کہ آپ اس صورتحال میں بچوں کو کسی دنجیرس situation میں ڈال دیں وہاں as a parent you would naturally intervene but I believe this is very important and this is what we don't do as teachers or as parents لیکن اب شاید کچھ school systems ایسے آگئے ہیں جہاں پہ اس چیز کو encourage کیا جا رہا ہوگا ہے hope کے کیا جا رہا ہے یا کر رہے ہوں لیکن ہمارا ایک ماشرہ ہے کیونکہ ہم نے بچوں کو ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے as object treat کیا ہے you know کیونکہ ہم نے اپنے خواب بھی انہیں سے پورے کرانے جو ہم نہیں کر سکے اور جو ہماری insecurities تھیں ہم نے اس کا بھی کہیں نہ کہیں reflection ان پہ جانے ان جانے میڈالی دینا ہے اور بس ایک task ہے وہ task ہے I guess stop taking it too seriously you know let it flow جب ہم مجھے لگتا ہے مجھے میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے 100% غلط بھی ہو سکتی ہے کہ ہم بہت زیادہ کسی چیز میں effort put کر رہے ہیں particularly بچوں کی تربیت میں and I've seen cases like that جو کہ اب تو grown up individuals ہیں لیکن ہم بھی جب بچے تھے تو وہ بھی بچے تھے اور ان کے ماں باپ I'm sorry to use this term لیکن خبتی ان کے بارے ٹھیک ہے بہت زیادہ یہ ٹوشن جانے اتنے بجے کاری صاحب آرہ ہیں اتنے بجے too much expectations مطلب وہ جہاں آپ نے کردار ادا کرنے وہاں کریں لیکن پلیز don't take life too seriously اور either children too seriously ٹھیک ہے مطلب they will grow and they will learn on their own اور جب ہم مجھ لگتا ہے زیادہ seriously لیتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے یہ غلط نہ ہو جائے اس کو بات پتا ہونی چاہیے تو آپ ایک بچوں کا تجسوس جو ہوتا ہے وہ کل کر دیتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے it is not healthy تو جب چھوٹے بچے اور بچیاں سوالات کی بھرمار کر دیتے ہیں والدین کے اوپر تو اس وقت ایک جھنجلاہٹ جو ہے وہ automatically جو ہے وہ والدین کے اور جیسے ابھی آپ نے سمجھایا آپ تو بہت کوئی مضبوط اور بہت اچھے والد ہیں خوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو and I'm شور کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بہت سمجھداری کے ساتھ بچے اور بچیاں دونوں بہت آگے اچھے طرح سے بڑھیں گے لیکن جب جو جنجلاہٹ کا پہلو آتا ہے اس وقت والدین یعنی کہ آپ کی وائف اور آپ ان دونوں میں سے کون ایسا ہے جو اس سیچویشن کو کنٹرول کرنی پتہ ہے کبھی کبھی تو بس ہو ہی جاتی ہے ہم یہاں پہ باتیں بہت اچھی کریں گے کتابی کریں گے لیکن ہم یہاں پہ باتیں بہت اچھی کریں گے کہ کبھی کبھی ماباپ تھک جاتے ہیں بھئی اور ایسا اکی ٹائیڈ اس ویل اکی ٹائیڈ اس ویل اکی کہ کبھی کبھی انہیں ٹی وی بھی دیکھنے دیں اور ہر وقت بچوں کو سر پہ سوار نہ رہیں کیونکہ ماں باپ جو ہوتا ہے بہت بعضوں موسٹ اف ڈی ٹائم گلٹ میں بھی رہتے ہیں کہ ہم اتنا ٹائم نہیں دے پاتے ہمارا بچہ تو آدھا دن یوٹیوب دے which is wrong but کبھی دیکھ پی لیا پانچ دنوں میں سے ایک دن تو اپنے آپ کو blame نہیں کریں اگر آپ اس گلٹ میں ہی رہیں گے تو شاید آپ آگے نہیں بڑھ سکیں زندگی میں سو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچہ جب سوالوں کی بھرمار کرے آپ کے ساتھ تو جوابات نہیں دیں جوابات نہیں دیں آپ نے conversation کرنے ہیں because you know a question answer session تھوڑی جل رہا ہے you're getting a point سوال اور جواب سوال اور جواب so this is what we were trying to you know ہم نے بھی کئی سی کھا I'm also not a very old parent my elder one is almost six and the younger one is two but آپ جب سوال پہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کے انجانے میں بچے کی critical thinking بھی develop ہو رہی ہوگی اس کی personality بھی بن رہی ہوگی اور شاید بچہ پانچ کے بجائے دو ہی سوالوں پہ رک جائے کیونکہ وہ اس بارے میں سوچنا شروع ہو جائے گا وہ دس سوال نہیں کرے گا آپ سے and then he or she will also learn کہ مجھے ہر چیز کا سوال نہیں پوچھنا مجھے اب یہ بابا نے انجانے میں ہی طریقہ بتا دیا ہے کہ میں تو ان سے پوچھا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا اور پھر میں تھوڑا سا اپنے ذہن پہ دی اور میں پرائیمری کلرس سب کو پتہ ہی ہونے چاہیے بات اور ادھر سیچویشن سوال سو دی کڈ دی دی لیویلوپ ان انڈرسٹین دی 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 چیز دی سوال کرے گا اور پروبلم سوال کسی سوالونگ تو کرتے رہتے لیکن پروبلم سوالونگ ہمیں زندگی کی پروبلم سوالونگ نہیں سکھاتے یہ والدین یا اساتذہ ہی یا آپ کے گھر والے ہی اگر دادہ دادی زندہ ہیں نانان زندہ ہیں تو وہ سکھا سکتے کیونکہ ان کے پاس تجربات ہوتے ہیں ان کے پاس بتانے کے لیے چیزیں ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کرٹیکل تینکی کا مطلب ہوتا ہے تنقید ہر چیز سمجھ لیتے ہیں اور بچے جو ہیں اگر کوئی سوالات یا کوئی آپ سے کوسچن کر رہے ہیں جس کا نو سے نہیں میں یہ نہیں کروں گا نہیں میں نے اس طرح کرنا ہے تو آپ اس کو کیسے بلکل ہی جو عام زندگیوں میں ہم اپنے بچوں کو جب دیکھتے ہیں تو ماں باپ وہ بھی نہیں سے ہی شروع ہوتے ہیں اس کا آپ کیا سمجھتے بچے تو ظاہرے ہوتے ہیں ٹائم زدی بھی ہو جاتے ہیں اب بچے نے کہہ دیا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا تو آپ اسے نتائج سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں یا اگین وہی بات کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا مجھے آج کل اکثر ہوتا ہے چھوٹی سی بات ہے میں جاکٹ نہیں پہنوں گا بھار جا رہے ہیں والدین چاہتے ہیں پہنے بات پہنے کو sim لیٹریلی تھرٹی سیکنڈ یا ایک منٹ کی کانورسیشن ہے اس نے بچے نے جیکٹ پہن لی وہ جو کھینچا تانی ہونی تھی نہیں تمہیں تنڈ لگ جائے گی تمہیں ممار جاؤ گے اور جیکٹ پہن کے جاؤ اور کمردار سکو گاڑی میں جیکٹ پنا کے دیں اور سمجھ نہیں آتی اسے وہ کانورسیشن تبدیل ہو گئی اور اس سے اوٹوماتیکلی کیا ہوا کہ آپ کے بچے نے ایکشنز اور ان کے کونسیکوینس خود سے ذہن میں بنانا شروع کر دیے یہ کریں گے تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہو جائے گا یہ کرنا پڑے گا this is critical thinking this is actually critical thinking زندگی میں کہ آپ اندھا دھند رٹا سسٹم کے تحت بس جو پتا ہے وہی چھاپ کے نہ آ جائیں آپ اس سے کچھ اخص کریں اور جب آپ اخص کریں گے تو پھر آپ بڑے ہوں گے پھر آپ اچھے انٹرپنیور بنیں گے پھر آپ مسارت مذبہ بنیں گے اچھے انٹرپنیور بنیں گے آپ اس سے بیس پینڈو تم میرے مطلب یہ آپ اس سے بڑے ہوتا ہے یہ اچھے ایک سالان تو کھول لیا لیکن میں کیا ساری امار سالان بہتھی ہوں پھر میں اسے ایک فرانچیز بنا لوں پھر میں اسے فلانتھرپی کروں چلیں وہ پی ایک دل کی تسلی کے لیے پھر میں اب یوٹیوب کر رہی ہوں پھر میں میک اپ کی لائن نکال رہی ہوں پھر میں سکن کر یہیو جو اورanche تمتین ہے یہاں اور پیزٹیویٹیوٹیوٹیوٹیوurst Aur�도 کہ کھے آپ کا ہر کام اللہ تعالی کی خوشنودی کی لئے بھی ہو سکتا ہے جب کچھ کتے ہیں آپ یہ بہت چھوٹے بچوں کو ہم یہ باتیںaganی گے بو ملکدいる کرتے ہیں تو ابیاست�� 작یم جیسے آپ نے کہا کہ والدین کا کام حاجت ہے گرگر میں بڑے موجود ہیں ایک بہت اہم جو ستو ہیں بچوں کے اپرنگنگ میں وہ اس کے ٹیچرز یا ساتذہ ہوتے ہیں سکولوں کے اندر اب مطمئن ہیں کہ بچوں کی جو کرٹیکل تھنکنگ ہے جو پروسس ہے اس نے ان کو مدد مل رہی ہے یا نہیں اچھا ای ٹھنک بہت سارے سکولز تو نہیں کرتے لیکن کچھ سکولز ہیں جو اب میں لطور کرنے کا بہت سکولز ہوں جو چھے نہ کرتے لگے میں نے اندر ابتداد کوئی شکوز ہے ہم کیل؟ کیونک یہ وہ سلسلہ تھا جس طرح ہمارے زمانے میں سکول ہوتے تھے 90% of the people who are present around us آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو سکول جانا پسند تھے ہم نہیں پسند تھا کسی کو بھی سکول جانا ہم یہ تجھے تراغیر when i was choosing for a school for my child you know بہت نامی گرامی سکول ہوتے ہیں جن کے بڑے اچھے crates ہوتے ہیں i didn't want to go for that so میں نے مختلف سکول کے سسٹم سمجھے کہ کیا کراتے ہیں and i actually finally found a school جہاں پہ مجھا لگ رہا تھا کہ وہ پریشر نہیں ہوگا وہ پریشر ایک عمر میں جا کے آئے so always please بہت بڑے بڑے نامی گرامی آپ کو ہر شہر میں سکول مل جائیں گے یہ بیسٹ ہے 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 تھوڑا سا تیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو سکول بہت اچھے گریڈز پیڈیوز کر رہا ہے وہ اچھے انڈیویجز بھی نکال رہا ہو اور لوگ نہیں کرتے یہ بات لیکن ہمارے ہائے سکولز میں بہت عام سی بات ہے بہت بہت حصول درگز کرنے کے لیے it's so fun i'm telling you and اس کا کسی کلاس چیز اور ہمارے نہیں ہے لیکن بعض جگہوں آقسیسٹو سبسٹنسز اس مور دن آدھر پلیسز اور وہ بھی سکول میں سکول میں ہمارے سکول اور نورمال بھی ہے بہت لوگوں کے لئے ہم 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 آتھے انسان بھی بنانا چاہتے ہیں لیکن ایک ریزنبل مسلمان بھی بنانا چاہتے ہیں بچوں کو سو اور ظاہر ہے ہم سارے لوگ جو ایفلونٹ ہیں وہ مہنگے سکولوں میں بھیجتے ہیں اور میں آئی رون ٹھنگ سو کہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے سو وہ بھی تو آپ نے ساتھ ساتھ کہیں بچے میں انکلکیٹ کرنا ہے خدا خوفی بھی تو لانی ہے آپ نے ابھی اللہ کی خوشنودو کی بات کی تو ہاں ایک تو ساری عمر ہمیں اللہ میاں سے تک درائے گا کہ ہم در کے ہی رہ گئے پھر سو ہمیں اپنے بچوں کو اللہ میاں سے نہیں دراتا م camouflہ کی ہے؟ آپ ہمارے رہے ہیں رہے ہیں سو ہم انگیز میں تک در ایک دور کرنی ہے بنا پھل کرنی ہے باποی ب term courant باپاس کونج ہوتے ہیں لکھا توچھا srias اندوٹویکن رہے ہیں اور بات ڈانس نیز پمچک ایک کارنیول کرتا ہے جس میں سارے بچے آتے ہیں آپ اپنے بچے جو کہ نہیں ہے ڈاون سنروم کا شکار ان کو لے کے جائیں ہم یہ بکل ٹھیک this is how you will teach your child who is mashallah الحمداللہ آپ کو اللہ میانے بلکل ایک صحت مند تندرست آلات دی ہے to interact with these individuals as well اور یہ بھی بتائیں کہ ہم نے ان کو isolate alienate تو نہیں کرنا سوسائیٹی میں تو ہر زمانے میں اپنے چیلنجز ہوتے ہیں پہلے ظاہر اتنی سہولیات نہیں ہوتی تھیں والدین تب بھی بہت اپنی سے تو بھرپور کوشش کرتے تھے لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے نا یہ trend سا ہے جو ہمارے بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ آج کل کے والدین کو ذرا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ہم نے تو کیا ہی کیا اپنے بچوں کے لیے جو یہ کر رہے ہیں لیکن this is also a fact کہ ہمارے پرانے زمانے میں involved fathers نہیں ہوتے تھے this has developed with time i guess gradually کہ آج کا لڑکا who is becoming a father at the age of 30 or 28 or 32 or 35 is a more i'm not saying better or worse but is a more involved father کیونکہ آج کی لڑکیوں میں بھی زیادہ سمجھ آگئی نا کیونکہ پہلے تو امی نے چپی کر جانا ہے نا کیا کہنا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ پہلے کے زمانے آپ نے بھی بچے بڑے کی ہیں پہلے کے زمانے میں جو والد ہوتے تھے وہ بچوں کے ڈائیبر بدلتے تھے نہیں بدلتے تھے آج تو کوئی بات ہی نہیں ہے بچوں کے ڈائیبر بدلنا مطلب وہ تو پھائی آپ باتھروم لے کے جا کے پوپو واش کراتے تھے بچوں کی ہم نے کیا بھائی ہے سارا کچھ پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے آپ یہ سارا کچھ یا جہاں بہت سے چیزیں شاید بھوئی ہوئی ہونگی پہنٹنگ میں کچھ امروذمنٹ بھی آیا ہے آج کا آدمی مرد ہے آج کا آدمی آج کا آدمی آج کا آدمی اور م demi Philzٰی hurےkusیاں رہ celeรگی ہے کیا تکتے ہیں آپ ان سے سوال پوچھے ہیں آپ ان ہوتا ہے یا ابھی بھی شاید آپ لاہور کراچی اسلامباد کے علاوہ چلے جائیں کسی بھی اور جگہیں یہ تو تحرین this is not the country the country is out there بچے کہاں confident ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں سوال آپ شرماتے رہیں گے ماں کے پلوں میں چھپ جائیں گے باپ کی کمیز کے دامن میں مون چھپا لیں گے داتوں میں انگلیاں دبا لیں گے کوئی بھی آپ just try having a conversation with a child جس کا ایکسپوزن نہیں ہے so یہ چیز بھی تو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اور اس میں والدین کا کردار ہوتا ہے so for me I guess I've been on stage جب سے میں نے ہوش سمالا ہے I still remember جو لڑائی sort of لڑائی my mother did میں سکول سے واپس آگیا اور میں نے امی کو آکے ہم پیدا لاتے تھے سکول سے واپس امی نے مجھے پکیا اور میں نے واپسی پہ کہانی سنائی کہ اب انویل فنکشن آرہ ہے I was in class 1 class 1 میں بچہ 8-9 سال کا ہوتا ہے so انویل فنکشن آرہ ہے اور ٹیچر نے مجھے نہیں کسی بھی چیز میں رکھا we went back to school آدھے راستے سے امی نے کہا اچھا نہیں رکھا چلو آبی چلو ہم چلے گئے سکول میں سب چھٹی ہیں وہ ٹیچروں کی سٹاف روم میں بیٹھیں تی یہ میرا بیٹا ہے آپ نے اسے کیوں نہیں رکھا so می نے کہا آپ اسے درخت بنا کر گھڑا کر دیں اور میں لٹرلی درخت تو نہیں گاڑی بنا تھا ٹیچرے ٹیچرے so I was just standing there with a placard جب آپ نے اپنے کاری میری آنکھیں نکھنے نکھنے تایر کار کیا اور وہ بس گاڑی تھا میں ایک کچھ سینہ اور بچوں کا تابلو تھا اور and I was just a car and I guess you know these small efforts by the parents are also very important ہم and also also you know یہ exact scene replay ہوئا چند دن پہلے I was at a carnival at Seaview and my son was with me and he said کہ بابا I want to sing a song there was a stage want to go on a stage and I want to sing there was a break the mic was not working but I took him on the stage اور میں اس کی audience پنا سامنے اور اس نے پورا دل دل پاکستان سنایا and I clapped for him and he he came down from the stage and he's like he would be six in august so yes میں کہتا ہوں کہ یہ یہ چیز اگر میرے ساتھ نہ ہوئی ہوتی تو شاید میں آج یہ نہ ہوتا جو میں ہوں اور شاید میں آج یہ نہیں کرتا لیکن most of the parents کا کیا ریاکشن ہوتا ایسی صورتحال میں جب ایک کارنوال ہے اور بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سٹیج پہ گانا گانا ہے نہیں نہیں جا سکتے کیا کریں گے کیسے کہیں گے لوگ مزاکوڑائیں گے آپ کو بچے کارنوال ہے اور آپ کچھ چیز سیچویشن کو منپلیٹ کر سکتے ہیں آپ کو بریک آیا آپ آپ بچے کا خوف خود نکالیں اپنی مدد سے اور جب کانفیڈنس آتا ہے تو اگین کمیگ باک تو کریٹیکل تنکنگ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں پھر میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں سو اگر کانفیڈنس اس دکھی جب کانفیڈنس آتا ہے تو آپ زندگی میں فیصلہ لے سکتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں اکثر ہم نے بروکن ماریجز دیکھی ہیں جس میں لڑکیاں شکایت کرتی ہیں کہ یہ تو آدمی فیصلہ ہی نہیں کوئی لے سکتا تھا لیٹرلی اس پہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں کہ اس کو زندگی میں اس نے کبھی کرٹیکل تنکنگ کی ہی نہیں ہے آج ہم بیٹھ کے بڑا سر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ دونوں کیا بیٹھ کے موضوع لے آئے ہیں کرٹیکل تنکنگ لیکن اس کا امپاکٹ یہ ہوتا ہے زندگیوں پر کہ اگر آپ کرٹیکل تنکر ہی نہ ہوں تو میبھی آپ کے ریلیشنشپ نہیں چل سکتے سو ایس ویری امپورٹنٹ کہ بچپنے سے ہی اپنے بچے اور بچیوں کو ہم اس میں انوالف کریں کہ کوئیسٹن کریں کوئیسٹن پوچھیں آنسر لیں اور جیسے پہلے بات ہوئی کہ تنگید نہیں it's about سوچنا کہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے process 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 میں انوالف کریں you know ہمارے لیے بہت سب سے آسان چیزی ہوتی ہے کہ problem and then solution but the process to reach that solution is the key that is where you that is where you learn that is where you develop as an individual or as a society even ہم سب کون بس چیزوں کا حل چاہی ہوتا ہے انسان کی سرشت میں بے سبراپن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر چیز فوری چاہی ہوتی ہے لیکن we don't know that you know otherwise be implying that to our general life maybe god has better plans for us بلکل یہ ہوتا ہے ہم نے اپنی زندگی میں میں نے اپنی زندگی میں میں جان مار دی میں نے for instance لاہور کے ایک ٹی وی چینل میں ہوتا تھا میرا نہیں ہوتا تھا because god actually had a better plan for me and much better plan and a much better plan so آپ یہ سوچ بھی کیسے آئے گی یا تو آپ مایوس ہو جائیں گے اور آپ anti-depressants پر آجائیں گے اور آپ کیونکہ آپ نتیجہ نہیں مل رہا ہوں گا جو آپ چاہتے ہیں مایوس بھی ناتری ہے انسان ہوتا ہی ہے but then آپ اس مایوسی کے فیز میں سے پھر اسی روشنی میں بیٹھ کے کاغذ پہ لکھیں گے یا پھر پھر اپنے ذہن میں بات بنائیں گے کہ کرتیکل تنکنگ کریں گے کہ چلو یہ ابنیو ٹرائی کر لیتا ہوں اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے میں کسی سکل پہ کام کر لیتا ہوں ہو سکتا ہے میرے یہی اس لیے کام نہیں بن رہا ہوں so جیسی آپ نے ہزاروں لڑکیوں کو ٹرین کیا ہوگا وہ بھی ایک مپلیٹ پروسس ہے اور اس پروسس میں وہ سکھ میک نی سکھری ہوتی ہیں وہ زندگی گزارنے کی سکل لے رہی ہوتی ہیں آپ سے جو بالکل Abdullah کو ایسی واقع بتا اپنے بچپنے کا جہاں پہ آج بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر مجھے نہ روکا گیا ہوتا یا مجھے نہ بہتر طریقے سے کیوں نہیں سنا گیا جس سے آپ کی زندگی میں اس کا اثر آیا ہو اچھا ایک باتا ہوں I'm glad you asked this question because ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تو self respect ہے یا سامنے والے کی ہے اور بچے کی کوئی نہیں ہے بچے کی self respect کا خیال رکھیں بہت آلا be it a three year old or a two year old or a one year old never be physical with them in any ways لیکن پہلے زمانے میں تو ایک اٹھ لگا دینا ایک نورمال بات نورمال بات تھی نا ہمیں سب نے مارے کھائی مینے لیکن لیکن ازت ان نفس پہ آنچھنا دیں کسی اندویشو کی وہ چیز کبھی نہیں رکاور کرتا انسان کیا ہوا تھا ویسی میں کہہ رہا ہوں بطلب لیکن ہم کسی ایسی کسی دکان میں تھے اور اس زمانے کی کوئی نہ ای ستل رمیمبر دا اگزاک تھنگ وہ کارڈ ریڈنگ ماشین تھی اب تو وہ دیجٹل آگئی ہیں پہلے وہ دوسری طرح کی ہوتی تھی سو ہمارے ہی فیمیلی میں سے ایک ایلیلی پرسن نے میں وہ ٹک ٹک کر رہا تھا مجھے نہیں بتایا کیا چیز ہے ایم اچھایلڈ سو نے میرے کچھ رشتدار بھی تھے ہمارے ساتھ میرے تھپڑ اسید کر دیا کہ اگر آپ کے ساتھ میں آپ کو بڑی شاید یہ لوگ نہیں ایکسپٹ کرتے اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے تو آپ نے زندگی میں تو یہی سوچا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں کریں گے لیکن آپ میں وہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ آپ وہ ایکشن ڈی پلے کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات اور اس موقع پہ آپ نے سوچنا ہے بچے آپ کو کبھی اتنا جزبست کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ ایکشن ڈی پلے تو نہیں کرنا ملے اپنے آپ کو وہ کنٹرول بچے ایکشن ڈی پرسنیلٹی بچے ایکشن ڈی پرسنیلٹی اور اس وقت آپ اس کپیسٹی میں نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ریاکشن دیں آپ کا ریاکشن کھ بات ہے جب آپ کے سامنے آپ کا بچہ ہوتا ہے اکسر ہوتا ہے اب یوز فاردر اب یوز فاردر بنتے ہیں یا ویسا 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 ہوتا ہے سو وہ ریاکشن نہیں آنے دیں آپ نے اپنی اولاد کے سامنے مجھے لگتا ہے کہ بچوں کی عزت نفس کا بچوں کو نا بچوں کو سمجھائیں بچوں کو دنیا کے سامنے نہ ڈانٹیں بچوں کو دنیا کے سامنے نہ اپنے جو بھی کرنے کریں سو you know because that hurt or that damage on self-respect it never goes away it just remains there it remains a part of your personality it is a scar which would always be there on your mind on your heart whatever ایسا نہیں ہے کہ انڈیویجوال خراب ہو گیا آپ کی ماں ہو یا آپ کا باپ ہو یا آپ کا بڑا بھائی ہو یا بہن ہو انہوں نے آپ کے لئے بہت کچھ کیا ہوتا ہے اور ظاہر ہے آپ کو bright side ہی دیکھنی چاہیے لیکن سمہاو وہ ہو جاتا ہے اور آپ ہمیشہ اس person کو اس ایک واقع سے associate کرتے ہو حالانکہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی سب کچھ کیا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کبھی نہیں انسان بھول پاتا آپ ایک میڈیا پرسن ہے اور سچا لانگ ٹائم اور کتنے ہی لوگوں کو آپ نے انٹرویو کیا آپ کو وہ وائبز بلتی ہیں کبھی ان سے جب آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ان کی پوزیٹیف کرٹیکل تھنکنگ ہے یا نیگٹیو ہے ہمارا تو بہت طرح کی لوگ ہمارے شو پہ آتے ہیں بہت سارے سیاستدان ہوتے ہیں بہت سارے تجزیہ کار ہوتے ہیں پھر we have people from different walks of life اور ہمیں ضرور یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنی ستہی بات کر رہا ہے یا کر رہی ہیں مطلب ان کی کیا سوچ ہے اس issue کے بارے میں and then we know exactly کہ the person at times آپ کو پتہ ہے کہ سوچ ہوتی ہے سوچ کو الفاظ میں نہیں ڈھالنا آتا لوگوں کو اس میں کہاں کمی رہے ہیں اس میں وہی والی بات confidence نہیں ہوتا بچپنے سے ہاں بچپنے سے یوں نو جب آپ سوال نہیں کریں گے اور بچے کو آپ پچہ آپ کا زبت تس گریڈز لے رہے تو کہیں تو سوچ ہے نا اس میں لیکن اگر وہ اپنی سوچ کو دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہر کوئی نہیں پرفیکٹ ہو سکتا ان ایکسپریسنگ وارٹ ہی اور شی تنگس اور فیلز لیکن ایک سرٹن لیول آف ایکسپٹنس تو آپ لے کے آسکتے ہیں لیکن وہ کہیں سرٹن لیول آف پریزنٹیشن سکلز یا بیان کرنے کی سکل تو ہر انسان کو چاہیے نا چاہے آپ ہوں میں ہوں یہ ہمارا کرو ہو ان کو بھی کسی کو بریف کرنا ہے یا کوئی چیز بتانی ہے یا سکھانی ہے بہت لوگ کے پاس وہ سکل سیٹ ہوتا ہے گھر کے بڑے سبلنگز اساتذہ ان سب کا ایک بہت اہم رول رہتا ہے بچوں کی اور بچوں کی پروریش میں اور سپیشلی کرٹیکل تھنکنگ کو اُبھارنے کے لیے میڈیا کا کیا رول رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اب تو خیر یوٹیوبی ہے بچوں کے پاس this is their media but ہمارا مینستیم میڈیا پہ تو کوئی کانٹن نی آتا بچوں کے لیے کیوں نہیں but whatever we can do in our capacity is that ہمارا دو گھنٹے کے شو میں ہم بچوں سے متعلق جیسے ہم نے آج کیا ایک سیگمنٹ وقتاً فوقتاً بچوں کی ایکٹیوٹیز ہی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا شہر میں کہاں پلے کے جا سکتے ہیں کہاں نہیں کہاں اچھی تعلیم ہے کہاں اچھا پروگرام ہے وہ بتا دیتے ہیں but یہ ایسی ایک چیز ہے جس کا جواب شاید میرے پاس بھی نہیں ہے کہ شام کے عوقات میں جو ایک بچوں کا پروگرام ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا یا early morning جو بچوں کا پروگرام سکول جانے سے پہلے والے ٹائم پہ ہوتا تھا جو you have seen and I have seen as well so وہ اب نہیں ہوتا اب تو بچے کے ہر ایک کے ہاتھ میں گاجت ہے اب it's their media and it's so difficult to see what your child is watching every time but you have to be very watchful watchful ہونا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا ماشرطی فرق تو ہے ہمارا سارا foreign content دیکھ رہے ہیں بچے ہم اپنے ماشرطی فرق کو تو نہیں جھٹلا سکتے ہم نے وہ چیز بچوں کو بتانی ہے لیکن پروبیلی بارہ سال میں بتانی ہے تیرہ سال میں بتانی ہے سولہ سال میں بتانی ہے ان کا پانچ سال کے بچے کا وہ content ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو تھوڑا at the latest stage in life پتا لگے so you have to be really watchful and again let's give a few tips to develop critical thinking puzzles ضرور جو physical puzzles ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ وہ ضرور بنایا کریں اور آپ دیکھیں گے you would be surprised by your children's skill کہ کس طرح خود خود سے وہ puzzles بنانا شروع ہو جائیں گے you know people say invest a lot in books ٹھیک ہے آپ کتاب بھی پڑھیں ہم بیٹ ٹائم سٹوری بھی کریں اگر آپ کچھ کسی بچے کو سالگرہ پہ کچھ دینا چاہتے ہیں اچھے puzzles دیں اور ایسے puzzles جو می بھی ہماری اپنی ملک ہمارے اپنی culture it can be anything jungle scene a ship نقشہ کچھ بھی آپ لیکن آپ puzzles بچوں کی actual critical thinking میں بہت رول play کرتے ہیں اور ایک اور چیز ہمارے زمانے میں تو بالکل نہیں ہوتی تھی pretend play بیسے گڑیا کی شادی یا گھر گھر pretend play ہوتا ہے ہے نا آپ اسے pretend play کہہ دیتے ہیں لیکن ہوتا تو actually وہ یہ یا a doctor doctor yeah etc you know all these games that we have also grown up playing so pretend play you know ہم pretend play کہ my son is a shopkeeper he's selling me toys and stuff and you know we just pretend کہ اچھا میں اتنے پیسے دوں گا تو مجھ discount دو just also develop entrepreneurial skills in children کیونک زندگی میں ہر ایک نا یا بس ہم امپورٹ کر کے کنزیومی کیے جائیں گے یا بس ہر بندہ نوکری کی ہم پچیس کروڑ کا مول کے ہمارے پاس اتنی نوکری نہیں ہو سکتی ہیں جیسے آپ نے کہا پیزلز دینا ان کو انوالف کرنا اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملکہ کتنا بڑا حصہ بچوں کا وہ شایدی افورڈ نہیں کر سکول نہیں جاتے ٹھیک ہے تو ہمیں ان بچوں کو ذہن پہ رکھتے ہوئے کیونکہ یہ ہمارا انشاءاللہ چینل جو ہے وہ سب کو ہی دیکھ رہا ہوگا تو ہم ان بچوں کے لیے اب کون سے کھیل کون سے گیم اور کنوزیشن کے اندر ان کو انوالف کرنا جو ہے مثال کے دور پہ کھیتی باری کے حوالے سے آپ کسی بھی چیز کو انٹرسٹنگ بنا سکتے مجھے یاد ہے آپ کھیت میں بیٹھے ہوئے آپ اردو میں اپنی زمان میں میں کہتا ہوں انگریزی اردو میں بھی نہیں سندھی میں پنجابی میں سرائکی میں پشتوں میں وہی پالی بات ہماری کمیونکیشن سکلز بیک ہیں ہمارا بچہ پرسوں شہزاد روائے ہمارے شو پہ تھے انہوں نے بہت بچوں کی تعلیم کے لئے کام کیا ہے جب ہمارا بچہ میٹرک پاس کر کے لکھتا ہے وہ اپنی زمان میں خط نہیں لکھ سکتا ہم یہاں پہ بہت رونہ رو سکتے اپنے تعلیم نظام کا لیکن اگر سمبیڈی has to start doing something اور والدین یہ کر سکتے ہیں یہ میرا سکول کا سہن جس میں ایک کولر دو پنکھیں اور ایک بات یو نو اس دیسکرائب لکھنا مضمون ایک اور ہوتا ہے لکھنے والے مضمون ہم میں آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے آپ نکاغذ پہ ہے تیچر وہ آپ کا استاد یا استانی سے چیک کریں گے لیکن جب آپ دس بچوں کو فرش پہ لے کے بیٹھے ہوئے اور کہیں گے کہ آج صبح آتے ہوئے تم نے کیا کیا دیکھا ہاں observation observation سو مجھے یہاں لکھ کے نہیں بتانا تم نے مجھے یہاں پنجابی میں بتاؤ جو تمہاری زبان جو تمہاری زبان یا سندھی میں بتاؤ کیونکہ ہم کہیں کہیں کمیونکیشن بچوں کو سکھائیں کرنا you know all these languages are beautiful آپ کبھی جائیں فرانس they look down upon you if you are speaking in english یہ کتنا فخر کرتے ہیں اپنی زبانوں but you know مجھے لگتا ہے کہ ہم زبانوں اور ان چیزوں میں اتنا الجا دیتے ہیں کہ بچوں کی communication سکل اسی میں کہیں کھیں رہ جاتی یہ خاص طور پر میں because I've lived and I was born brought up in Lahore پنجاب اپنی زبان پہ فخر نہیں کرتا you think so I think so حالان کہ دنیا کا بہترین عدب مطلب گانا اگر پنجابی میں نہ تو کیا مزائے گا ایسے تو نہ کھو مطلب پنجابی گانے کی موسیقی کتنی it sounds so melodious you know we have produced some great music in پنجابی as well لیکن آپ مجھے بتائیں کہ بچہ اگر کتنے آپ نے اردگر دیکھ بچہ پنجابی بات کرے اسے فوراں ٹوکتا ہے پنجابی بیرنٹ نہیں نہیں اردگر میں بات کرو it is ok پنجابی بچوں کو پنجابی نہیں آتی it is not the case in سندh اور خیبر پختون خواہ بلوچستان میرا بہت جانے کا اتفاق نہیں ہوا ایک highest end A category برگر سکول میں پڑھتا ہوا سندھی بچہ جس کے accent سے آپ پکڑ نہیں پائیں گے کہ پاکسانی نہیں وہ جب ایک سندھی لڑکے سے بات کرے گا دونوں کی عمر پندرہ سال ہے وہ سندھی میں بات کریں گے پنجابی بچہ کبھی پنجابی میں بات نہیں کرے گا ایک پختون ایک پختون سے پچھتوں میں بات کرے گا یہ اپنا ہے تصویج گے اس گے گے اپناییت جاتی ہے ہاں اپناییت نہیں یہ میری میری آپزیویشن ہے میں اس مجھے نہیں آپ نے بھی مرلہ گزاری میری آپزیویشن ہے کہ کراچی بھی آپ بہت گزارتے ہیں زاہر یہ پر کتنے ہمارے سندھی بہن بھائی اور جب اپنا مجھے گرد پیструم گوگل پی Серг amongst ملجا Dominican پزلز کھلا بچوں کم کس پودے کھ ولی �� گیر ان GB جن پوچھ آپ � کیا لگتا ہے اپنے مجھ سے پوچھا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے آپ کو کیوں لگتا ہے this is where your critical thinking begins and obviously critical thinking at the end of the day with the confidence makes better individuals and obviously ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایک بہتر انسان ایک اچھے پاکسانی اچھے مسلمان ایک اچھا بھائی بہن باپ ماں شہر whatever پاکسانی yes they want to be in life they become that thank you so much abdullah it was an honor being here research یہ کہتی ہے کہ پانچ سال سے بارہ سال کی عمر میں critical thinking کی ڈیویلپمنٹ سب سے زیادہ بچوں کی دماغ میں ہوتی ہے وہ ایک سوالات کا سمندر لیے پھر رہے ہوتے ہیں یہ ساتذہ والدین اور سوسائیٹی اٹ لارج کا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک positive اور healthy environment دیں تاکہ وہ اپنے بہترین فیصلے لے سکیں اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی